بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹ سانڈ اپ کی آج کی تازہ ترین اپیسوڈ لے کے میں ہوں آپ کا آس علی رضا پیارے دوستو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہماری جو ورلڈ کپ جننی ہے اس کا اقتطام ہو چکا ہے ایک ڈیزاسٹریس ورلڈ کپ کیمپین ایک ڈیبیکل جو ہوا ہے اس کا اقتطام ہو چکا ہے ورلڈ کپ میں اور یہ جو ہماری پین کا سلسلہ جاری تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ پین اب ختم ہو چکی ہے اب ارام سے سبھی فائنل فائنل دیکھیں گے اور پاکستان کی کیمپین اتنی خراب کیوں رہی کیا کیا مسئلے تھے کیا وے آؤٹ ہے کیا وے فارورڈ ہے اس کا بہت سارے ایکس کریکٹرز کو میں ٹی وی پہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پیٹ فارمز پہ ان کو سنتا رہتا ہوں اور انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں اور جو میری اپنی نظر میں جو رائے ہے کہ کیا پاکستان کو کرنا چاہیے آگے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا تو اس ساری ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں پاکستان کی پوری ورڈ کیپ کیمپین کا جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو ویڈیو کا کرتے ہیں جی بقاعدہ آغاز پہرے دوستو اس چیز کا جو ہے میں دیکھیں جی کرکٹ دیکھنے والا بندہ ہوں اور میں پچھلے 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 سال سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں میں کوئی نیا نیا فین نہیں ہوں میں پچھلے سال سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں اس طرح کی کرکٹرز کو میں نے سکلیان مشتاک مشتاک احمد سب کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کی اس کیم کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے میں نیا نہیں ہوگا تو میری بھی اپنی کو رائے ہو سکتی اتنا اتنی کرکٹ دیکھ دیکھ کے بندے کو تھوڑا بہت سمجھ تھوڑا بہت زیرو پوائنٹ کچھ پرسنٹ تو سمجھ آتی ہوگی کرکٹ بھائی جن پاکستان دیکھیں جی بیڑ سی ٹیمز اس کو جب گھر میں ہرا رہا تھا تو جو پیڈ سوشل میڈیا پیجز ہیں ان پلیئرز کے وہ جو ہے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے کہ واہ جی واہ کی ہو گیا امام اللہ نے تین سو مار دیئے فخر نے مار دیا بابا رازم کنگ نے بہت مار رہا ہے جی بہت مار رہا ہے جی اور میں اس ٹیم بھی خوش نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہم فل سٹینٹھ ٹیمز کو نہیں مار رہے جب آسٹریلیا کی پہلے آئی ٹیسٹ سیریز کھیلنے پاکستان میں تو وہ ہمیں گھر میں بھائی جان ٹیسٹ سیریز ہرا کے گئے دونوں ٹیسٹ پہلے ڈراؤ ہوئے اور دونوں ٹیسٹ پاکستان کو فائٹ کر کے ڈراؤ کرنے پڑے اور پنڈی والا تو چھوڑ ہی دے نا کراچی والا ٹیسٹ آپ کو بابا رازم کا 196 یاد ہوگا یعنی کہ وہ ٹیسٹ بھی آسٹریلیا جیت رہا تھا ہمارے گھر پہ آکے وہ ٹیسٹ کراچی ٹیسٹ بھی آسٹریلیا ہم پہ ہاوی تھا اور ہمیں تقریباً پونے دو دن بیٹنگ کرنی پڑی اس ٹیسٹ ناش کو بچھانے کے لیے اور لاہور والا جو تیسرا ٹیسٹ تھا وہ تو انہوں نے ہمیں ماری ریا تیم سو تیسٹ رنس کا ٹارگیٹ تھا انہوں نے ڈیکلیئر کر رہا کہ آؤ بھائی جان چیس کرو اور اس کو پتا تھا کہ ہم چیس نہیں کر پہیں گے اور وہ ہمیں ٹیسٹ سیریز رہا کے چلے گئے اس کے بعد انگلینڈ کی فل فلج ٹیم آتی ہے ٹیسٹ سیریز کی حد تک میں بات کر رہا ہوں ٹیسٹ سیریز کیلنے وہ ہمیں وائٹ واش کر کے جاتے ہیں وائٹ واش پاکستان اپنی ہسٹری میں نائنٹین فیفٹی ایٹ کے بعد پہلی دفعہ گھر میں وائٹ واش ہو گیا یہ بھی کپتان کے سر باور آزم کے سر یہ سہرہ جاتا ہے ماشاءاللہ کوویڈ کے دنوں میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ جاتی ہے اور انگلینڈ کی پوری ٹیم جو مین ٹیم تھی اس کو کوویڈ ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کیوں کہ وہاں پہنچی ہوئی تھی تو وہ فوراں جو ہے ادھر ادھر سے پگڑ کے کاؤنٹی سے لٹکے پگڑ کے اپنی ایک ٹیم بنا کے تین میچوں کی وہ سیریز ہونی تھی اوڈی آئیس کی تو وہ کہتے ہیں کہ آیا آپ ان سے کھیلیں کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا وہ ان کی ڈی ٹیم انگلینڈ کی پاکستان کو تین میچز کی سیریز تین زیرو سے مارتی ہے اور ہم وائٹ واش ہوتے ہیں بابرعظم کے سر ایک اور سہرہ بھی جاتا ہے کہ ہم اس کی کپتانی میں زمبابوے سے تین دفعہ ہارے ہم اس کی کپتانی میں فائنلی افغانستان سے بھی اس ورلڈ کپ کے اندر ہار گئے اور جب ایشیا کپ ورلڈ کپ میں جب نسیم شاہ ہمیں نیچے سے آگے میچز جتوا رہا تھا اور ہم اس پر بھنگڑے ڈال رہے تھے اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ٹیم اوپر نہیں جاری ہم نیچے کی طرف ہی جارے ہیں اور مجھے معلوم تھا کہ جب بھی ہمارا پالا فل سٹیندھ فل فلڈج ٹیمز کے ساتھ پڑے گا تو یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے ابھی بھی میں احران ہوتا ہوں ان کے سوشل میڈیا پہ جو ان کے پیڈ پیجیز ہیں بیچاروں کا رسک لگا ہوا ہے نا تو وہ ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے فیس سیونگ دے رہے ہیں ان کو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ 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 ایکس کرکٹرز ہیں وہ بھی اپنی نوکری کے چکروں میں جو ہے ان کو پتا ہے کہ ابھی اوپننگ ہونے والی ہے جو آبز کی یہ بدلی جائے گی ٹیم منیجمنٹ ان کا بھی کوئی روزی روٹی لگ جائے گی تو وہ اس امید میں بھی تو یہ انٹرلیکچول ڈس آنیسٹی جو ہے نا اس نے ہماری کرکٹ کو کیا ہے برباد اور یہ جو نئے نئے فین بنے ہوئے ہیں بابر کے امام کے شداب کے فخر کے مطلب انہوں نے بھی بڑا غرق کیا ہے کیونکہ ہمارا جو سیلیکشن بورڈ ہوتا ہے جو سیلیکشن کمیٹی ہوتی ہے پی سی بی کے آپ کر لیں یہ سوشل میڈیا کا بہت پریشر لیتے ہیں بھائی یہ کھلاڑی اپنی کیمپینز رن کرواتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارا جو سیلیکشن کمیٹی کا چیرمین ہوتا ہے وہ کافی رفع ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہ والے فیصلے کرتا ہے جو کہ پبلک پسند کرتی ہے وہ وہ والے فیصلے نہیں کرتا جو میریٹ کے اوپر ہونے چاہیے ہیں جو ڈیزرونگ لڑکے کو ٹیم میں لے کے آنے کے لیے اور نون پرفارمنگ کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کرنے کے لیے ہونے چاہیے وہ سوشل میڈیا کے پیشر میں آکے فیصلے کرتا ہے ایک مسئلہ تمہارا سیلیکشن کمیٹی میں بھی ہو گیا جو مسئلے ہیں وہ آپ کو معلومی ہے کہ وہ چیرز کا جو کھیل ہوتا ہے کبھی وہ بیڈ گیا تو کبھی وہ بیڈ گیا کبھی زکاہ ہے تو کبھی رمیز ہے تو کبھی نجم سیٹی ہے تو یہ چیز سرکل ایک چل رہا ہے ایک وشیس سرکل ہے جو کہ اوپر بھی وہ کرسی کے لڑائی جا رہی ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ بورڈ میں کیونکہ اوپر سٹیبلٹی نہیں تھی تو اس وجہ سے ماری ٹیم کی پرفارمنس انیس بھی سویت نہیں بھائی ٹیم تو وہی تھی جو تین سال سے کھیل رہی ہے کپتان بھی وہی تھا جو تین سال سے ان کی کپتان ہی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی بھی کرتا ہے وہ کسی بھی پلیئر کی کوئی سجیشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے ایگو اس میں بہت زیادہ ہے آپ مانیں یا نہ مانیں اس کا مو بولتا ثبوت محمد حفیظ کا ٹیکنیکل کمیٹی سے ریزائن کرنا ہے کیونکہ اس نے کہا بھائی جن مجھے آپ کی سجیشن نہیں چاہیے میں نہیں لوں گا اسے اگر اس نے سرفراز کی بات کی حفیظ نے تو اس نے کہا نہیں لوں گا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے اماعت کی بات کی تو نہیں لوں گا میں ہنواز کو ہی کھلاوں گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میرے حساب سے کپتان کو پاور دینی بھی چاہیے تو دی گئی پاور ٹھیک ہے بھائی سب کچھ رمیز راجہ نے آگے ٹوٹل پاور باور آزم کو دے دی کہ بھائی جو آپ کا دل کرتا ہے آپ سیاہ کریں آپ سفید کریں لیکن ذمہ داری آپ پہ نہیں ہوگی سیو کرنے کبھی چیئرمن آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی ایکس کرکٹر آ جاتا ہے تو اکاؤنٹی بیلٹی کا نہ ہونا ہماری ٹیم کی اس ڈیزاسٹریس کیمپین کی ایک مین وجہ ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹی بیلٹی کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ جو بیک اپ نہیں ہے بیک اپ نہیں ہے بیک اپ کس نے تیار کرنا ہوتا ہے ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے مجھے بتائیں اچھا کپتان کون ہوتا ہے جو کہ اپنے گیارہ لڑکوں کے پیچھے گیارہ لڑکے تیار کر کے رکھتا ہے کہ بھائی اگر میرے اس بولر کو کچھ ہو گیا تو اس کے پیچھے یہ بندہ کھڑا ہوا ہے یہ کیسا لیڈر ہے کہ جس نے تین سالوں میں زمبابے کے خلاف سیریز ہے تو خود کھیلنا ہے نیدرلینڈ کے خلاف سیریز ہے تو خود کھیلنا ہے ویسٹن ڈیز کے خلاف سیریز ہے تو خود کھیلنا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز ہے تو خود فل فلیج کھیلنا ہے رزوان نے بھی کھیلنا ہے بابر نے بھی کھیلنا ہے شاہین نے بھی کھیلنا ہے نصیح نے سب نے کھیلنا ہے وہ میرے بھائی اگر آپ کے پاس ملک میں کوئی بورڈ اپنی بی ٹیم بھیجتا ہے تو میک شور کریں کہ آپ کی بھی اس سے بی ٹیم کھیلے آپ کی بھی بی ٹیم اس سے کھیلے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ریزرف کھلانی ہیں ان کو ایک تو کھیلنے کا انٹرنیشنل پرکٹ کھیلنے کا موقع ملے گا اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو پلئیر جس پہ ہم بینک کر رہے ہیں جس پہ ہم پٹینشل دیکھ رہے ہیں یہ کتنے پانی میں ہے یہ کتنے پانی میں تو بابر آزم ایک واحد ایسا لیڈر میں نے دیکھا ایک واحد ایسا کپتان ہے جس نے اپنے جو گروپ آف فرنڈز ہے اس کے باہر کسی کو کبھی بھی موقع ہی نہیں دیا کبھی بھی کسی کو موقع نہیں دیا بابر آزم نے ینگ سٹس میں سے کہ بھائی اس کو ٹرائی کر لیں ایک ہلکی سیریز ہے ایک چھوٹی سیریز ہے اس کو دیکھ لیں ہر چھوٹی ٹیم کے خلاف آپ خود کھیل رہے ہیں جب بھائی آپ ہر ٹیم کے خلاف خود ہی کھیلیں گے تو رنز بھی ہو ہی جاتے ہیں رینکنگ میں بھی آپ آ ہی جاتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم جو نمبر ون ہوئی ہے وہ سب بی سی ٹیموں کو کھلا کے ہوئی ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ آئی سی سی کا جو الگوریتن ہوگا تو یہ تو بتاتا ہے کہ پاکستان بیٹس آسٹریلیا ایک سیریز اور آدھی پاکستان آسٹریلیا کو اور کیونکہ آسٹریلیا کی رینکنگ او ڈی اے کی پاکستان سے بہتر ہے تو پاکستان کو اس تناسب سے نمبر ملیں گے لیکن آئی سی سی کا الگوریتن یہ نہیں بتاتا کہ کیا جو سیریز پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرائی کیا وہ آسٹریلیا کی فل سپرینٹھ ٹیم تھی کیا اس میں وارنر کھیل رہا تھا کیا اس میں مچل مارچ تھا کیا اس میں مچل سٹارگ تھا پیٹ کمینز تھا جوش ہیزلوڈ تھا ایڈم زیمپا تھا نہیں وہ یہ نہیں کاؤنٹ کرتے اور اسی وجہ سے ہم نمبر ون بھی ہو گئے اتنے عرصے سے ہمیں بابل میں تھے ایشیا کپ آیا پہلی دفعہ انڈیا کی فل سٹینٹھ ٹیم آپ کے سامنے آئی انہوں نے آپ کا کٹھا چٹھا کھول دیا کہ آپ کے سپنر بھی فارق ہیں آپ کے پیسر بھی فارق ہیں پہلے دس ورز اگر ان کے نکال لیا جائیں تو پیچھے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا کچھ بھی نہیں بچتا لوگ پھر بھی احران نہیں ہوئے کہ نہیں نہیں ورلڈ کپ میں انڈیا میں چھوٹی باؤنڈریز ہیں ہمارے کپتان نے کہا کہ چھوٹی باؤنڈریز ہیں ایسی کی تیسی میں آپ کو ہر جواب ہے وہ گراؤنڈ میں دوں گا اور پاکستان کی جو اگر ہم بات کریں اس ورلڈ کپ جنری کی تو نیدرلینڈ ہم 38 پہ 3 آؤٹ ہیں انکلوڈنگ بابر ازم آؤٹ امام الاکاؤٹ پکر زمان بھی آؤٹ سہود شکیل اور محمد رزوان نے پارڈنشپ بنا کے اور پھر وہ بھی آؤٹ ہو گئے تو شداب خان اور محمد نواز نے دو سو اسی تک ہمارا سکور کو چاہ دیا اور کیونکہ وہ میچ 47 آورز کا تھا تو نیدرلینڈ بھی کوئی 41 بیاریس آور میں 200 سے اوپر کر کے آل آؤٹ ہو گئی انہوں نے بھی آپ کو اچھا کھیلا اس کے بعد بات کریں سی لنکا کی سی لنکا نے بھی آپ کی بالنگ کو 345 رنس مار دیئے وہ میچ آپ پھر جیت گئے اس کے بعد بات کریں اگر آسٹریل انڈیا کی تو انڈیا نے آپ کو 190 پہ آل آؤٹ کر دیا جبکہ ایک ٹائم پہ آپ 155 for 2 تھے 29 آورز کے اندر کیونکہ آپ کے دونوں بیٹسمن رزوان اور بابر حسن نے کوئی بللائی نہیں اٹھایا اور سنگل سنگل 3-4-4-5 کے رن لیٹ سے کھیلتے رہے تو ان کو پریشر ہی نہیں تھا کیونکہ رنز ہی نہیں بان رہے تھے تو انہوں نے پتا تھا کہ جب بھی ان میں سے کوئی ایک آؤٹ ہوگا ہم ان کو پکڑ لیں گے انہوں نے پکڑ لیا ون سیڈیڈ میچ انہوں نے 192 تیسوبرو پہ چیز کر کے یہ مارا موپ ہے ہمارے اس کے بعد دیکھ لیں بڑی ٹیموں سے ہم نے کھیلنا شروع کیا آسٹریلیا کے ساتھ میچ کھیلا انہوں نے نیوزیلینڈ نے ہمیں چار سو مار دیا ٹھیک ہے ہم جیتے کس سے ہیں نیوزیلینڈ سے ہم جیت گئے نا بارش کی وجہ سے وہ پورا مہچ ہو تھا تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ کیا ریزلٹ آنا تھا ٹھیک ہے انگلینڈ کی مردار مری ہوئی ٹیم تھی جو اس ویلڈ کپ کی اندر جس کو سب نے مارا لٹا لٹا کے مارا اس نے ہمیں تیم سو اٹھتیس رنگ اس نے بھی مار دی ہمیں جونی ویر سٹو جو پورے ٹورنمنٹ میں فیل ہوتا رہا اس نے بھی ہمیں مار دیا بین سٹوکس نے بھی ہمیں مارا جو روٹ جو روٹ بھی پورے ٹورنمنٹ میں فیل تھا اس نے بھی ماری بالنگ کو مارا اور ایسا مارا کہ پاکستان سو رنسے وہ میچ آ رہا ہے آخری میچ ہو جس کے اوپر ہم مرد آ رہے تھے نا کہ ہم چار سو کر دیں گے خیر جو بھی ہے آپ سب کے سامنے پرفارمنس ہے بالنگ کی بھی آپ کے سامنے فاس بالنگ کی سپنرز تمہارے بیڑا گرہ گیا زور لگا لیا پورے پاکستان نے کہا ابرار کو ان کرو اب ابرار کو ان کرو ان کرنا ہو کسی کو ریزرگ میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کھلائڑی انجرڈ ہوگے ریزرگ والا کھلائڑی اندر آ جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے تو کوئی کچھ راکٹ سائنس نہیں تھی لیکن باب سی دا کینگ نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے پندرہ میں وہ تو زور ڈالا مسئلہ نے حفیظ نے کہ بھائی چلو ریزرگ میں لے جو یار حفیظ نے یہ بھی رول آر ڈالا کہ سرفراز احمد کو آپ کیسے باہر کر سکتے ہیں اور محمد حاریس کی کیا پرفارمنس ہے وائٹ والک اندر جس میں آپ اس کو ریزرگ میں لے کے جا رہے ہیں لیکن بھائی باب سی دا کینگ جو ہے اس نے کہا بھائی میری مرضی میری ٹیم ہے میں کپتان ہوں جو میں لڑکے لے کے چاہوں گا وہ ہی میں لے کے جاؤں گا اور جس کو نہیں کھلانا نہیں کھلاؤں گا اب راب ریزرگ میں بیٹھا رہا پورا ٹورنمنٹ نہیں کھلانا نواز پٹھتا رہا شداب پٹھتا رہا آپ یقین کریں کہ ہمارا مین سمینر کون بناوا تھا استخار احمد یہ ہمارا مین سمینر تھا جو کہ سکسٹ بولنگ آپشن تھی وہ بیچارہ کبھی فورت بولنگ آپشن کے طور پر یوز ہو رہا ہے کبھی فیفت کے طور پر یوز ہو رہا ہے وہ سکس کے طور پر یوز ہی نہیں ہوا کیونکہ باپسی دا کینگ کی اپنی سٹیٹیجی ہے مکی آرثر کی اپنی سٹیٹیجی ہے انہوں نے اپنے حساب سے گیم کو دیکھنا ہے اپنے حساب سے پلائنگ 11 بنانی ہے ہاریس رووف اگر نو کے نو میچوں میں پٹ رہا ہے تو وہ پٹتا رہے گا وہ کھیلتا رہے گا کوئی ساڑھے پانس سو کے قریب اس نے رنج دے دیا پورے ٹورنمنٹ کے اندر وہ کھیلتا رہا وہ نو کے نو میچ کھیلا حسن علی کو یہ ٹیم میں لے کے آئے نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کی پیس ہی ختم ہوگی ہے 125-30 سے زیادہ وہ بالنگ ہی نہیں کر رہا وہ مر چکا ہے بلکل شاہین شاہفریدی انجری کے بعد جب سے ہے اس کی پیس 135 سے 35 کے درمیان یہ اس سے زیادہ بالنگ ہی ہو رہی اور سوئنگ بھی اس کا وڑ چکا ہے ایک ایمپریس کیا کہ اس نے لیٹر ہافت آبی ٹورنمنٹ میں جس کو کھلایا محمد عسیم جونئر لیکن بھائی وہ بھی بہت مار کھاتا ہے بہت مار کھاتا ہے وہ بھی مسئلے کیا ہیں کیونکہ یہ جتنے کھلاڑی آپ دیکھ رہے ہیں سب ٹی ٹونڈی کی پروڈکٹس ہیں ٹی ٹونڈی کی پی ایس ایل کی پرفارمنسز کے اوپر جائے ہیں ان کو لمبی کرکٹ میں ڈالا گیا ہے اور کسی کی بھی آئی نہیں ہے بس ٹی ٹونڈی کی پرفارمنس کے اوپر آپ جب ونڈے کھلائیں گے بھائی جان ونڈے is سمثنگ ایلس یہ چار آورز نہیں کرنے آپ نے اور بیس آورز نہیں ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ایننگ نہیں ہے بھائی جان ادھر ساڑھے تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ایننگ ختم ہونے میں دس آور بھی کرنے چالیس آور ساتھ فیلڈنگ بھی کرنے ہیں میرے بھائی تو کپتانی ٹوٹل فیلیر بابا رازم کی اپنی پرفارمنس از ای بیٹر بھی ٹوٹل ڈیزاسٹر تھی ٹوٹل ڈیزاسٹر انڈیا کی ان پھٹا پچیز کے اوپر تمام کوالٹی بیٹسمن انگلینڈ کے علاوہ سب نے یہاں پہ رنز سکور کیے ہیں اور رنز کس نے سکور نہیں کیے ہمارے کپتان نے نہیں کیے رزوان نے نہیں کیے اور اچھے سٹائک ریٹس ہے کیونکہ بھائی اچھا بلنے پہ بول اچھا آتا ہے ٹھیک ہے بولرز کی دلائی ہوتے لیکن بھائی جو کوالٹی سیمورز تھے انہوں نے وکٹس بھی لیے ہیں ہمارے شاہین شاہ فریدی نے ٹوٹل تین وکٹس لیے ہیں نو میچز کے اندر نیو بول کے ساتھ پہلے سپیل میں ہاریس روک کا ہائیسٹ ایکانوی ریٹ ہے ورلڈ کپ کے اندر سب سے زیادہ وہ بندہ پیٹا ہے جب بھی وہ دائرے میں آیا اس کا ایکانوی گیارہ سے اوپر اور ہمارا کپتان کہتا ہے کہ مجھ کپتانی کا کوئی پریشن نہیں میں تو میری پرفارمنس تو بڑی اچھی ہے پہلے ہم ڈومینیٹ کر رہے تھے ہم نے نمبر وان بھی ہوئے ہم نے ٹی ٹون ڈی ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا ہم نے سیمی فائنل بھی کھیلا ٹی ٹون ڈی ورلڈ کپ ایشا کے اندر ہم نے ایشا کپ بھائی خدا کا واسطہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا دماغ کیوں نہیں کام کرتا اور صاحب جو پوچھنے والے ہیں ان سے یہ بات بھی نہیں پوچھتے کہ یار بھائی تُو دیرہ دماغ ٹھیک ہے تجھے پتا بھی ہوتے تو کیا بول رہے ہے تُو نمبر ون کیسے ہوا یا تُو ٹی ٹون ڈی ورلڈ ٹھیک ہے میری کپتانی بھی ٹھیک ہے میں نے نمبر ون بنوایا میں کنگ ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس ٹیم کا نمبر فور محمد رزوان جیسا پلئر ہوگا اس ٹیم کی بیٹنگ کا تو اللہ ہی آفیز ہے ہم نے کیا کٹھا کیا امام الحق عبداللہ شفیق ایک ہی طرح سے کھیلنے والے محمد رزوان اس سٹائل سے کھیلنے والا بھائی اچھی ٹیم میں آپ سے رنز نہیں کھائیں گی یہ آپ بی سی ٹیم کو ہی ماریں اچھی ٹیم نہیں آپ سے رنز کھائیں گی باندر بنا کے ہرائیں گی انگلینڈ جیسی مری ٹارگٹ ملا تھا تو میچ تو جیت کے دکھاؤ نا تین سو تیس تم سے ہوتے نہیں ہیں ساڑھے چار سو کر دیں گے ہم اور وہ بھی نیچے سے حریس رعوف اور محمد عصیم جنئر تھوڑی شاہین افریدی رنز رائے کرتے تو آپ دو سو رنز سے میچ ہار رنگے اب ہونا گیا آگے ایک تو آپ کو بتا دوں کہ بابر عظم کی کپتانی شاید وہ خود ہی ریزائن کر دیا اس کو کسی نے کہ تجھے ہٹانے لگی ہیں رمیز راجہ نے اس کو یہ پیغام دیا ہے جب وہ مل ہے اس سے کہ خود ہی جا کے کپتانی سے ریزائن کر دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کپتانی سے ریزائن کرنا کیا ایناف ہے یہ کیا اکاؤنٹی بیلیٹی ہے نہیں سر اس کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے جو 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 غلط اس نے لیے ہے میٹنگ ہونی چاہیے اس کے جواب اس سے لینے چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں کہ میں آگے کپتانی سے ریزائن کر دیا تو اللہ خیز سب ٹھیک ہے اور نہیں بھائی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں کیپٹن کی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں کوچ کی کریں بیٹنگ کوچ کی بولنگ کوچ کی سب کی ان گوروں کی بھی اکاؤنٹی کریں کپتان کی کریں وائس کپتان کی کریں کہ بھائی صرف ریزائن کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ جواب دینا پڑے گا اور ان کے کونٹریکٹس رینیو کرنے چاہیے پرفارمنس بیس پاکستان کو انڈیا میں جا کے ہیمیلیٹ کرنے کے لیے اس زلالت کے لیے جو ہماری قوم نے برداشت کی پچھلا پورا ایک مہینہ انڈیا میں ہر بندہ ہماری ٹیم کا مزاق اڑا رہا ہے ان کے سوشل میڈیا سے لے کے پاکستان کا وہ مزاق اڑا ہے اس غلط ہمارے پاس بیک اپ کے خلاڑی نہیں جو کچھ خلاڑی ہیں وہ آنے نہیں دیں گئی کیونکہ بابرازب نہیں بنے گا تو مہدرزوان بن جائے گا یا انہی کے گروپ میں سے کوئی اور بن جائے گا فرق کوئی نہیں بڑھنا کیونکہ جب تک کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میں اکاؤنٹبل ہو سکتا ہوں مجھے جوابات دینے پڑیں گے سوالوں کے تب تک اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹیم کی پرفارمنس کیا ہے وہ صرف فوکس کرے گا میری پرفارمنس ٹھیک ہے اب دیکھ لیں میں تو اتنا سکور کر رہا ہوں باقی باقی بھی ہے نا تو پیسی ینگ سوال کو موقع نہیں دینے والے بھی تو آپ ہے نا بیک اپ پلیئرز تیار نہ کرنے والے بھی تو آپ ہیں تو میری جان جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا بابا رازم صاحب ہماری جتنی بیزتی آپ نے انڈیا میں جا کروائی ہے اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا صرف ریزائن کافی نہیں ہے صرف ریزائن کافی نہیں ہوگا میرے بھائی پی سی بی کو انکواری کرنی چاہیے ان پلیئرز کے اوپر ان کی پرفارمنس اتنی ماتھی کیسے رہی ان کو منجز کرنے والوں نے ان کو صحیح طریقے سے منجز کیا ان کا بینم یہ ٹوث لیس کیوں نظر آئے ہمیں کیوں سری لنکن پریمیر لیگ کھیلنا مجبوری تھی بابا رازم کی بھی اور نسیم شاہ کی بھی کوئی سوال کرے گا ان سے کہ ورلڈ کپ آنے والا تھا ایش کپ آنے والا تھا کیوں یہ سری لنکن پریمیر لیگ کھیل رہے تھے سب بندے کیا اتنا پیسہ نہیں دیتی ان کو پی سی بھی بھی بھوکے مر رہے تھے ان چیزوں کی اکاؤنٹی بلیٹی کرنی پڑے گی ان پلیئرز کو کٹیرے میں کھڑا کر کے ان سے سوالات پوچھنے پڑیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو فانسی دے دیں نہیں بھائی سمپل سوال ہے کہ آپ نے اس کھلاڑی کو اس گندی پرفارمنس کے باوجود بھی پندرہ میں کیوں لے کے گئے آپ اسے جب کہ آپ کو اس سے بیڈر اپشن دیے جا رہے تھے ہاری سروف کو آپ نے نو کے نو میچ کیوں کھلائے یا آپ نے صرف چار فاس بولرز کیوں لے کے گئے پورے سکارڈ کے اندر آپ تاکہ آپ کے دوست ہیں سیو رہے تاکہ گھوم پھر کے ان کو کوئی کھلانا پڑے بار بار آپ کے مارے پاس اپشن کوئی نہیں ابرار احمد کو کیوں نہیں کھلایا آپ نے جب آپ کے دونوں سپینرز مار کھا رہے ہیں کتے کی طرح اس ٹورنمنٹ کے اندر آگا سلمان دس بارہ دن کوویٹ کی وجہ سے بیمار رہا فخر زمان انجڈ رہا آپ نے پھر بھی کسی کو سویپ نہیں کیا ریزر میں سے شہداب خان کو کنکشن انجری ہو گئی آپ نے پھر بھی کسی کو سویپ نہیں کیا اور شہداب خان کو دوست کو پھر میچ کھلا دی اگرنڈ والا اور اس نے پھر کوئی وکڑ نہیں کیا بات ہے تو پاکستان بیڑے گھرک ہیں domestic system لے لیں بیڑے گھرک کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی road map دینے والا نہیں ہے میرے بھائی تو آپ ہر domestic team کو کہیں کہ ایک فاس ball round 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 اور چاہیے اس کو آپ نے number 6 پہ کھلانا ہے اور آپ نے ہمیں تیار کر دینا ہے ہمیں چاہیے فاس ball round round ڈینٹی فائی کریں کوچ کے ذمہ لگائیں کہ وہ 9 number پہ نہ کھیل رہا ہو آمیر جمال اپنی domestic team میں 9th number پہ کھیل رہا ہے اور اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کا فاس ball ڈال 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 گھنٹا بنے گا ہمارے پاس اچھے risk spinners نہیں ہیں آف spinners ہمارے پاس ختم ہو گئے تو بھائی کیوں نہیں ان کی duty لگاتے ان coaches کی 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 لگائیں ٹیلنڈ کو تلاش کریں لہور کلندر اگر ٹیلنڈ کو تلاش کر گروم کر سکتا ہے تو why not the PCB PCB ایسا کیوں نہیں پڑھ رہا اسے پتہ میں کبھی accountable ہی نہیں ہو جو میرا دل کرے گا کسی کا مشورہ میں accept نہیں کروں گا پاکستان کی جتنی بیزتی ہونی ہے ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہم اپنی performance کریں گے ہم ہمارا نیترلینڈ کے ساتھ میچ نہیں تھا افغانستان کے ساتھ میچ نہیں تھا بنگلہ دیش کے ساتھ میچ نہیں تھا کیا ہم ان میچ میں اپنا نیٹ رن ریڈ بہتر نہیں کر سکتے تھے کیا ہم کسی ٹیم کو چار سو نہیں مار سکتے تھے افغانستان سے تو میچ ہاری خلاpping ہے پھر یہ سیرہ بھوپسی دا کنگ کے سر پر جاتا ہے گھر کے اندر وائٹ واش ہو نا یہ بھی عام بات تھوڑی ہے کسی کی بی سی ٹیم سے جا کے وائٹ واش ہو جانا ان کے ملک میں یہ بھی عام بات تو نہیں ہے ان سب چیز کا جو سیرہ ہے یہ باب سی دا کنگ پہ جاتا ہے کنگ کر لے گا کنگ کر لے گا ہاں وہ ٹیم کی بیسی کروانی ہے کنگ کر لے گا کیا اب ارباب اختیار کے کان اور آنکھیں کھلیں گی کیا کچھ decision ایسے لیے جائیں گے dramatic قسم کے آگے جا کے ہماری تھوڑی بہت جو ٹھوڑا ٹریک پہ آج ہے میرا نہیں خیال کیونکہ سب باتیں بولنے کا بڑے بڑے کرکٹر بول رہے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو صرف ان کو دیکھتا ہوں ان کو سنتا ہوں اور ایک عام پاکستانی فین کی طرح اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں میں کوئی اینلیس نہیں ہوں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں جتنی باتیں مجھے پتا ہے اتنی ایک ریڈی والے کوئی پتا ہے یہ ساری باتیں ایک عام ریڈی والا بھی کرتا تو میں انہی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کا ریکس کو رینیو کریں اگر کوئی سائن نہیں کرتا تو باہر کریں اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا اور اپنی مرمانے کی کوش کرتا باہر کریں ان کو بہت کرکٹر ہیں تیار ہو جائیں گے اتنے موقع آپ ان کو بھی دیں گے تو بھی ان جیسے پلیئرز بنی جائیں جائیں اپنے پرس کلاس پرفارمرز کو عزت دینا سیکھیں ان کو پرموٹ کریں جو 4 day کرکٹ کھیل رہا ہے جو لسٹے کھیل رہا ہے T20 سے جان شڑھوائیں سورک گنگولی نے بھی دو دن پہلی اے سپورٹ شاہد آشمی کو انٹرویو دیتے وقت بھائی کرکٹر بنتا ہے 4 day سے 5 day سے 4 آورز والی کرکٹ سے کرکٹر نہیں بنتا پیسے کمائیں کرکٹر بنانا ہے تو 4 day اور 5 day کھلائیں ہماری جو PCB ہے وہ T20 سے اتنی obsessed ہے کہ انہوں نے اپنے فرس کلاس پرفارمرز کو عزت ہی نہیں دیتے ان کو پرموٹ ہی نہیں کرتے ان کو زلیل کرتے جس بندے نے کامران غلام نے domestic کا record بنا دیا پرس کلاس رنز کا ایک سیزن کنی کچھ نہیں دیا کیونکہ اوپر یہ مافیا بیٹھا ہوا پلیئرز کا جو کسی third person کی انٹری ہونے ہی نہیں دیتا کسی باہر والے انٹری ان کو برداشت نہیں اس کو زلیل کر نکال دیتے میری پی سی بی سی ریکویسٹ ہے کہ ایک کو انکواری کریں میٹنگ کر کے ان سے سوالوں کے جواب لیں ان کو اکانٹیبل کریں ان کی کونٹریکٹس کو رینیو کریں اپنی domestic five day جو four day کھیلنے والے پلیئر ہیں جو top performers ہیں top five ballers ہیں top five میداریاں دیں فاس balling all rounder کی wrist spinners کی off spinners کی ان کو پھر monitor کریں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ fast balling all rounder کو کھلا رہے ہے match کیا proper balling اور اس کو proper number پر batting مل رہی ہے یہ سب کچھ monitor کرنا پڑھے گا اور یہ کوئی quick fix یار ہیں جتنی زلالت پچھلے تین ساڑھے تین سال سے نے اٹھائی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی اتنی ہو جائے گی لیکن آپ کے اچھے player تیار ہو سکتے ہیں پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ان players کا group توڑنا پڑے گا کپتان باہر سے لائیں کسی کو شان مسود کو لائیں لیکن ان کا group ضرور توڑیں کیونکہ جب تک ان کا group نہیں ٹوٹے گا یہ کسی کو بھی ٹیم میں سیٹل نہیں ہونے دیں گے یہ پی سی بی کو بلیک میل کرتے رہیں گے جیسے انہوں نے سینٹرل کونٹیکٹس کے اوپر کیا تو پاکستان کرکٹ کا جنون انہ راج مزید ہوتی پریس کانفرنس ہو رہی ہے کوئی جا رہا اور ٹی وی پہ بیٹھے ایکس کرکٹرز بڑے بڑے ان کی بھی رال ٹپک رہی ہے کہ جگہ خالی ہونے والی مجھے چانس مل جائے مجھے چانس مل جائے یہ کچھ ہی ہونا جتنی ہم نے بکواز کیا میں نے